نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی وزیراعظم عمران خان کا جلسہ سے خطاب مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا بولے جینل کمر جاوید واجوا نے کہا ہے فضل رحمان کو ڈیزل مت کہنا میں نے کہا ڈیزل نام عوام نے رکھا ہے تین چوہے میرا شکار کرنے نکلے ہیں ایک گین سے تینوں وٹیں گراؤں گا ادم اعتماد سے ایک دن پہلے ڈی چاک پر عوام کا سمندر ہوگا حکومت کے دن قریب آ چکے عمران خان سن لو تم کو جام کرنا جانتے ہیں ادم اعتماد ناکام ہوئی تو بھی عمران خان حکومت نہیں کر سکیں گے مولانا فضل رحمان کے باؤنسرز شہباز شریف نے وارننگ دیتے ہوئے کہا اپنی زبان کو لگام دو ورنہ ہمیں لگام دینا آتی ہے ڈی چاک پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں دوسروں پر اسٹیبلشمنٹ کا تانہ دینے والا خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے گالیوں کا جواب گالیوں سے ہی ملے گا اپوزیشن سے اب اس کی ہی زبان میں بات کریں گے شہباز گل کی نیوز کانفرنس بولے جیو اور دیگر اداروں نے سرکھیاں لگائیں کہ انقلاب آ گیا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو بدنام کریں وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب کو تبدیل کرنے پر مان گئے حکومت نے کاف لیگ کو پنجاب کی بزارت آلہ دینے کی پیش کش کر دی لیکن مذاکرات پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے کاف لیگ نے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت مانگ لیا حکومت اور ترین گروپ کے درمیان تلخیاں کم ہونے لگی وزیر آلہ پنجاب سے ترین گروپ کے ارکان کی ملاقاتیں جاری لندن میں لہور پر سیاست عبدالعلیم خان کی نواز شریف سے ملاقات تحریک عدم اعتماد پر مشاورت دو گھنٹے کی ملاقات میں رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق علیم خان کو نون لیگ میں شامل ہونے کی دعوت علیم خان جانگیر ترین سے بھی ملے نواز شریف سے ملاقات پر اعتماد میں لیا جانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات متوقع الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی خلاب وزی وزیر آزم عمران خان اور دیگر کو نوٹس جاری چودہ باش کو خود یا بزریا وکیل الیکشن کمیشن پیش ہونے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے وزیر آزم کو دیر کا دورہ کرنے سے منع کیا تھا غیب پختون قواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اکتیس مارچ کو شیڈیول ہے کوئی لحاظ نہیں کروں گا قانون ہاتھ میں لینے والے کو کچل دوں گا شیخ رشید کی وارننگ پارلمنٹ لوجز ایف سی اور رینجز کے حوالے کرنے کا اعلان کہا اپوزیشن راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے فضل رحمان استعمال ہو رہے ہیں عدم اعتماد کے وقت اپوزیشن کے بارہ ارکان کم ہو جائیں گے پارلمنٹ لوجز میں ہنگامی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ملکی دفاع ناقابل تسخیر جدید جی تین سی لڑاکہ تیارے پاک فضائیہ میں شامل وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تیاروں کی شمولیت سے دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی ملکی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کا بھاری نقصان ہوگا پاک فضائیہ کا نیا ترانہ جاری میاں جنو میں گرنے والا میزائل ہمارا تھا بھارت نے غلطی کا اعتراف کر لیا بھارتی وزارت دفاع کا وضاحت میں کہنا تھا ٹیکنیکی خرابی کے باعث حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا جو پاکستان کی حدود میں جا گرہ بھارتی حکومت نے معاملے پر آلہ ستا کی تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارتی میزائل پاکستان میں گرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کہتے ہیں پاکستان ایک پر امن ملک ہے بھارت خطہ ناک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے بھارت کو کٹہرے ملانا ہوگا فروخ عبیب نے کہا بھارت نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے اگر میزائل آبادی پر گرتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے